آج ایک بہت بڑے کیس میں جناب عمران خان صاحب کو ریلیف مل ہے بڑا کیس بڑا ریلیف جناب آپ کو کیس ہے جو ٹرائل کورٹ کے اندر سنا جا رہا ہے اس کے اوپر ہیرنگ ہو رہی ہے ٹرائل کورٹ کے اندر جناب اور اس کیس کو جناب سپریم کورٹ نے جو ہے فیصلہ دیا ہے یہ ایک قسم کا تو سپریم کورٹ نے جو کہہ لے کہ اپنی آئینی حدود کو کروز کی ہے اس کے اندر خان صاحب اور شامی متکرشی صاحب فی الحال باہر راتے ہوئے نظر نہیں آرہے باہر آئیں گے مارچ کے اندر آئیں گے جب یہ الیکشن ہو چکے ہوں گے اس وقت نواز شیف وزیر آدم بن چکے ہوں گے الیکشن کمیشن نے جو ہے عمران خان کا جو بلے کا نشان ہے پی ٹی آئی کا اس نشان کو واپس لے لیا اس نشان کو ختم کر دیا پی ٹی آئی اپنے بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتے اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میہا و لوگ سو جناب امید کرتو آپ سب خیرے سوگے تو جناب آج کا دن بہت بڑا دن تھا جناب پی ٹی آئی والوں کے لیے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما کے لیے پی ٹی آئی کے چیئرمن کے لیے جناب عمران خان کے لیے آج کا دن بہت بڑا دن تھا جناب آج سب سے پہلی جو دن کی شروعات ہوئی وہ بہت اچھی خبر سے ہوئی پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑے کیس میں جناب عمران خان سب کو ریلیف ملے بڑا کیس بڑا ریلیف جناب آپ کو یاد ہوگا سائیفر والا کیس جناب آپ کو یاد کراتا جو یہ وہ کیس ہے جس کے اندر جناب عمران خان کو جناب ہٹایا جارہا تھا ووٹ آف نو کنفیڈنس کے ت��یع ہیں اس جنب اس ٹائم پے جناب عمران خان نے اسلام عباد کے اندر ایک جلسے کیا تھا جناب کرتا جناب عمران خان ایک خط لہرائے تھا اس خط کو لہراکہ انہوں نے بتایا تھا جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے ہٹانے ہی کوشش کی جاری ہے یہ ایک سازش ہے وہ اس خط کے اندر ہے جناب وہ اس خط کے اندر ساری سازش ہے وہ بے نکاب ہو چکی ہے تو جناب اس سائفر والے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا کافی ساری آڈیوز بھی لیک ہوئی تھی زیادہ مویلہ ہوا تھا جناب اس کے اوپر اور جناب اس کے اوپر عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی جناب کہا تھا کہ جناب اس خط کے اندر جناب میرے پاس ثبوت ہے یہ ہے وہ ہے تو اچانک سے ان کی زبان ایپسولوٹلی نوٹ والا جس کے اوپر تمام پی ٹی آ کے سپورٹرز کہتے تھے جناب ہم جو کہیں گے نہیں ایپسولوٹلی نوٹ تو جناب اس کیس کے اندر جناب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جناب آج ریلیف ملے ان کی جناب زمانتیں منظور ہوئی ہیں ان کی رہائی کا حکم ہوا ہے جناب اس کیس کے اندر سائفر کے اندر جناب جو کہ بہت بڑا کیس سمجھا جا رہا تھا اس کیس کے جناب سپریم کورڈ نے جو ہے فیصلہ دیا ہے یہ ایک قسم کا تو سپریم کورڈ نے جو کہہ لے کہ اپنی آئینی حدود کو کروز کی ہے اس کے اندر یہ جب ایک کیس آپ کا ٹرائل کورڈ کے اندر چل رہا ہے اس کے اوپر جب ایک کیس سنا جا رہا ہے ایک جج اس کے اوپر جب کیس سن رہا ہے اور ریڈی ایک عدالت کے اندر اور اس کیس کے اوپر جناب آپ ایسا فیصلہ دے رہے ہیں کہ جو اس کو اثر انداز کر سکتا ہے جس کے اوپر آپ ریمارکس دینے ہیں جناب اس ریمارکس کے اندر جناب تین رکنی بینچ کے ججز نے جناب ریمارکس دیتے ہوئے جسیس اترمین اللہ کا کہنا تھا کہ اس سائیفور والے معاملے سے کس کو فائدہ ہوا تو معذرت کے ساتھ موزیس ججز کو میں کہوں گا کہ جناب آپ کو نہیں پتا کس کو فائدہ ہوا تھا اس کا سیاسی طور پر وہ جب خط لہرایا گیا تھا جب ایپسلوٹلی نوٹ کے ڈائلوک بولا گیا تھا آپ کو نہیں پتا وہ فائدہ کس کو ہوا تھا وہ کھل لم کھلا جو تھا سیاسی فائدہ جناب عمران خان کا ہوا تھا اتنی نکمی اور نلائک ترین حکومت جو انہوں نے چلائی جس کا خمیازہ ایک دوسری آنے والی حکومت نے بھی بکتا تھا بہت زیادہ گالی یہ سنی گیا جو کچھ بھی معاملات ہوئے تھے وہ ایک فیکٹ ہے اس کو کوئی نہ جھٹلا سکتا ہے نہ کچھ کیا جا سکتا ہے عمران خان نے جس طرح گورنمنٹ چلائی تھی اور وہ ساری چیزیں عوام بھول گی تھی وہ اس خط کے پیچھے تو وہ سائفر والے معاملے میں عدالت کو پتا ہے بہترین طریقے سے کس کی زیادہ وہ فائدہ ہوا تھا اس کے اندر دوسرا ریمارکسو تھا وہ بڑا زبردست تھا کہ جناب ان کا کہنا تھا کہ آپ کا کہنا ہے کہ سائفر والے معاملے سے پاکستان کی جنگ ریسائی ہوتی ہے کیا اس وقت پاکستان کی جنگ ریسائی ہے شرمندگی نہیں ہوتی جب آپ پہ ایک منتخب وزیر اعظم کو وقت سے پہلے ہٹا لیتے ہیں تو بہت ہی معذرت کے ساتھ یہاں پہ بڑی معافی چاہوں گا جناب اپنے موزیز ججز سے یا موزیز ادارے سے اپنے اس ادارے سے بھی کہ جناب معذرت کے ساتھ اگر ہمارے وزیر اعظم یا اگر ہمارے وزیر اعظم وقت سے پہلے ہٹائے جاتے ہیں نا تو اس کے اندر سب سے پہلے کسورور آپ ہے ظلفکار علی بھٹو سے اٹھا لیں بے نظیر بھٹو سے اٹھا لیں نواز شریف سے اٹھا لیں سید یوسف ادارے گلانی سے اٹھا لیں راجہ پرویز اشرف سے اٹھا لیں جناب اگر آپ دوبارہ سے نواز شریف سے اٹھا لیں اگر آپ پھر سے عمران خان کو اٹھا لیں فانسی دینے والے آپ یہی عدالت یہی سپریم کورٹ نواز شریف کو نا اہل کرنے والے آپ یہی سپریم کورٹ اور جناب راجہ پرویز اشرف اور سید یوسف ادارے گلانی کے اوپر جو تھا کنٹیمٹ آف کورٹ لگانے والے آپ ان کو نا اہل قرار دینے والے کون یہی سپریم کورٹ عمران خان تو جناب الیکشن کا ناؤنسمنٹ کر چکے تھے وہ سائفر والے معاملے کے اوپر جناب ووٹ آف نو کونفیڈنس کو ختم کر چکے تھے عمران خان کو واپس کون لائے تو اس کا ٹیلے کے اندر کہ نہیں جی آپ ووٹ لیں نو کونفیڈنس کا وہ کون تھا وہ بھی آپ اور جناب مازر کے ساتھ جہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں نا ججیز اپنے اوپر سے ہٹا کے اور دوسروں پہ ڈار لے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ سب سے بڑے قصور ہو رہے ہیں یہ جو جو جا کے جج بیٹھتا ہے نا اور جو جو نا اہل کرتا ہے ساکیب نصار جیسے افتخار چودری جیسے اور سلفکار علی بھٹو کو فانسی دینے وارا جاج یہ سب کسوروار ہوتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر جناب سب سے پہلے اور آپ آج پوچھ رہے ہیں یہ بڑے ایسے بن کے اچھے بچے بن کے کہ جیسے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ جناب یہ کون ہٹاتا ہے اور کون یہ سارا کچھ کرتا ہے یا تو پھر آپ یہ مان لیں آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے کسی اور عدالے کا یا کسی اور شخصیت کا جس کا پریشر آپ لوگ برداشت نہیں کر پاتے کون ہٹاتے عزراء آزم کو کون کی ساتھ سچ بولیں آدھا آدھا نہ بولیں پورا بولیں سچ بولیں جیسے امران خان کی رہائی کا فیصلہ آیا زمانت کا فیصلہ آیا تو جناب سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر یوتھ کیوں نے جناب ٹرنٹ چلانا شروع کر دی امران خان کے سپورٹرز نے جناب ٹرنٹ چلانا شروع کر دی سوشل میڈیا کے اوپر کے جناب جمعہ مبارک جمعہ مبارک آپ کو ہی آج ٹرینڈ چلا جناب جمعہ مبارکہ لیکن یہ ٹرینڈ جناب زیادہ لمبا نہیں چل سکا پٹواریوں کو بھی موقع مل گیا نون لکھ کے جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی موقع مل گیا جمعہ مبارک کہنے کا جناب اس دن کے آخر کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے وہ ابھی ابھی بڑھے ہو ہے جناب فیصلہ وہ ابھی ابھی فیصلہ جناب آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کمیشن نے جو ہے عمران خان کا جو بلے کا نشان ہے پی ٹی آئی کا اس نشان کو واپس لے لیا ہے اس نشان کو ختم کر دیا ہے پی ٹی آئی اپنے بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتی جناب تو عزت چوبیس کا الیکشن پی ٹی آئی اپنے بلے کے نشان پر نہیں لڑنے جاری انٹرپارٹی الیکشن والے معاملے پر جناب الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بری طرح ناکام رہا ہے اپنے الیکشن کرانے میں اور جو الیکشن انہوں نے کرائے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تو اس بنیاد پہ جناب ان کا بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے ایک اچھی خبر تھی اور ایک بڑی خبر تھی جناب جو کہ آج پی ٹی آئی کا دن جو تھا وہ آپ اچھا بھی کہہ سکتے اور بڑا بھی کہہ سکتے ہیں تو لیکن 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 جناب جو عمران خان کو ریلیف ملے اس ریلیف کو بھی میں کوئی بڑا ریلیف نہیں سمجھ رہا یا کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کہہ رہا یہ ایک چند جو عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے بینچیز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی یہ ذاتی سوچیں ہوتی ہیں اور ذاتی جو ہوتے ہیں وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹھوس دیے جاتے ہیں پوری عوام کے اوپر یہ ان فیصلوں کا ہی نتیجہ آج ہی کم بغت رہی ہے جناب اور اسی وجہ سے جناب آج یہ ہماری جو جو جوڈیشری ہے وہ ون تھرٹی نائن میں نے آپ کو پچھلے ایک لوگ میں بتایا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو رینکنگ جاری ہوئی ہے جوڈیشری کی اس کے اندر ون تھرٹی نائن ملکوں کے جناب وہ جو ہے رینکنگ نمبرز بتائیں گے ون ٹو تھری کے کون سا ملوک کس نمبر پر جس کی جوڈیشری آتی ہے اس ملوک کس نمبر پر جوڈیشری آتی ہے وہ ون تھرٹی نائن میں سے جناب پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ایک سو تیسواں ون تھرٹی پاکستان نیچے سے جناب فرسٹ آیا ہوا ہے جناب جوڈیشری کے معاملے پر وہ انہی فیصلوں کی ویڈا تھے اپنی اداروں میں بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں ادارتوں میں بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں ان کو کم از کام اپنے فیصلوں کے اوپر ذرا کوئر کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی اور کیا فیصلے دیتے ہیں جناب اس کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے اور عمران خان کو جناب جو ریلیف لگ رہا ہے وہ وقتی طور کا ریلیف ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے اس کا لونگ ٹرم میں فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ عمران خان کے اوپر بہت زیادہ کیسز کی بمبار ہے اور عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ جناب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کن سے ہے اور جناب وہ جب ٹھان لیں تو وہ پھر گھر آ کے چھوڑتے ہیں اور وہ جب ٹھان چکے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو مجھے تو عمران خان صاحب اور شامیمود کرشی صاحب فیلحال باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے باہر آئیں گے مارچ کے اندر آئیں گے جب یہ الیکشن ہو چکے ہوں گے اس وقت نوازشی وزیراعظم بن چکے ہوں گے تو مجھے تو وہ صورتحال نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب اس طرح ایک صورت میں بچ سکتے ہیں جناب وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سے فیصلے دیے جاتے ہیں ہماری کورٹ کی طرف سے اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ کہہ دے سلام آباد کی کہ جناب عمران خان کے اوپر باقی بھی جتنے سارے فیصلے ہیں ان سب میں بھی ان کو زمانت کر دی جائے اور جناب ان کو نہ چھیرا جائے الیکشنوں تک تو یہ تو وہ تو پھر شاید عمران خان کی بچہ ہوتا جائے ادروائز تو مجھے باہر آتے نظر نہیں آ رہے جناب آج کے دن کی development کے اوپر یہ جو دو فیصلے ہیں آپ کی سوارے میں کیا رائے اپنی رائے کا اصحار لازمی کمنٹ کے اندر کیجئے گا ہم ملتے ہیں اپنے نیکس بلوک کے دن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لیکھ کر دیں اللہ حافظ